جو جی دوستو اب ایک نیا سفر ور شروع ہو گیا ابھی میں جا رہا ہوں گیو بلیس جہاں پر ممی ہے تو وہاں پر آپ کو ملاتے ہیں ان سے اور جو راستہ ہے تابو سے چیلیس کلومیٹر بھی دوری پر ہے اور یہ بھی کافی ہائٹ پر پہاڑ ہے جب آپ تابو سے شملا کی طرف جائیں گے تو راستے میں یہ ملے گا آپ کو تو لیفٹ اینڈ کے اوپر ہی اگر تابو سے آتے تو اوپر کو چڑھائی شروع ہوتی ہے بڑے رف سے گندے سے پہاڑ ہے بلیک کلر کے پانی بھی ایسے آتا ہے جیسے کوئلے کا پانی ہوتا ہے بلیک کلر کا پانی ایسا ہے یہ آگیا راستہ گیٹ جہاں دے ہم نے اوپر کو چڑھائی کرنی ہے اور پہاڑ بھی ٹھیک تھا گیا رف سے یہ ہی پہنچ گئے ہم بلیج میں جیس پہلے جو ان کا منتر ٹول ہوتا ہے ہر جگہ بنایا ہے یہ نلکہ دیکھئے بینہ چلائے پانی آ رہا ہے بلیک کلر کے پانی آتا ہے اور روڑ بھی اتنا گندہ بلیک کلر کا ہے جیسے کوئلے کی کھان کے اوپر ہم چل رہے ہیں ایسا روڑ ہے جیسے لوگ رہتے ہیں جہاں پر بھی سربائی کر رہے ہیں اور جہاں پہ 30 روڑ پر پر پرسن کی اینٹری لگا دی گئی ہے گاؤں والوں کی طرف سے کیونکہ مندر کی مینٹرنس بغیرہ کے لیے ان کو سپورٹ چاہیے ٹورسٹ سے تو یہ آگے ہم مندر میں یہ مندر کا باہر کا درش ساتھ میں روڑ بن رہا ہے نیچے گاؤں والوں کی لیے سیدھا ہے کافی رستہ بنا ہوا ہے بگرنڈی اور یہ چھوٹا سا مندر بنا ہوا ہے پہلے کا بنا ہوا ہے جہاں پر ممی ہے اور یہ نیا مندر ہے جس کا نرمان ہو رہا ہے کہ کافی دیر سے کر رہے ہیں گاؤں والے ہوں خود لگے ہوئے اس کے اوپر تو اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے ان کو مندر منانے میں اس لیے انہوں نے اب 30 روپیز پر پرسن چارج شروع کر دی ہیں بہت ہی اچھے ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کے بودہ کے بلکل الگ ہی ان کا درشیہ ہوتا دیکھنے کا جو من کو مو لیتے ہیں کتنی بریقی سے ان کو آٹ کیا جاتا ہے ابھی میں بات کرتا ہوں جو ممی ہے سنگا ٹائزن نام ہے ان کا اور یہ پانچ سو سال سے پرانی ہے اور ان کے اوپر کوئی بھی کیمیکل نہیں لگایا گیا ہے ایز اٹیز ہے اور یہ اپنی جو مونک وستہ ہوتی ہے پریہ کرنے والی اسی وستہ میں ہے یہ اور ایک ہرانی والی بات دیکھ کر لگتی ہے ان کے بال بھی بڑھ رہے ہیں اور ناکھوں بھی بڑھتے ہیں اور جو ان کے دانت ہے آج بھی وہ سپید وائٹ کولر کے تو مطلب قدرت بھی کیا کیا کرشمیں دکھاتی ہے یہ ممی پہلے بھی گاؤں میں رکھی گئی تھی لیکن انیس سو چھہتر میں جب بھوکم پایا تو یہ دب گئی اور ان کو ملا نہیں ممی کا شریر تو پھر انیس سو پچانے میں جب آئی ٹی بی کی جوانوں نے سڑک بنانے کا نرمان شروع کیا تب یہ ممی ان کو خود کے سامنے ملی اور پھر گاؤں والوں نے دوبارہ سے اس کو اپنے گاؤں میں ستحفت کیا دون دو ہیار نو سے پہلے آئی ٹی بی لو کے پاس ہی تھی یہ ممی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ان کو لیکن بعد میں پھر دو ہیار نو کے بعد ممی کو گاؤں والے لے کے آئے اور اپنے یہاں پہ شیشے کا کیون بنا کے پروپر اس کو ستھاپت کیا ہے آج بھی آپ آ کر دیکھو گے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جھیکتا جاکتا کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے جس کی سکین بغیرہ کو سارا کچھ بیزیبل ہے تو اجھے گاؤں کے بارے میں اگر بات کریں تو اجھے چھے سے آٹھ مینے باند رہتا ہے بر باری بہت رہتی یہاں پر یہاں سے تبت بورڈر بھی دو کلومیٹر کی دوری پر ہی آئے تو کیسا لگا میرا ویڈیو یور کمنٹ کر کے بتائیں اب چلتے ہیں thank you so much and watching for this ویڈیو موسیقی